جناب صدر محترم حساس اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم رہ بر بیئے ہم دم بیئے ہم خار ہمارے استاد ہی ہیں قوموں کے مہمار ہمارے جناب اعلیٰ آج جیز اسمبلی میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد استاد ایک ایسی اہم و معتبر ہستی ہے وہ دن کے وقت سورج کی رات میں چاند کی اگر چاند چھپ جائے تو ممبتی کی اور اگر ممبتی ختم ہو جائے تو چراک کی معنی دے جناب صدر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں کیونکہ تعلیم انسانی رویہ میں تبدیلی لانے کا باعث ہے استاد ہی وہ شخصیت ہے جسے طلباء اپنا آئیڈیل بناتے ہیں استاد آلم میں باعمل ہوتا ہے وہ جو کچھ پڑھاتا ہے اس پر عمل کر کے سکھاتا ہے اسی طرح اس کی تعلیم تدریس کا باعث بندی ہے جناب اعلیٰ کسی بھی علم کو سیکھنے کا دار و مدار سکھانے والے کی طریقے کار اور انداز پر منخصر ہوتا ہے اور جب برب کے سہراؤں میں تعلیم دینے والے محمد عربی ہوں تو سیکھنے والے صحابہ کرام بن جاتے ہیں اور جب یونان کے میلوں میں تعلیم دینے والا عرستو ہو تو سیکھنے والا سکندر آزم بن جاتا ہے اور جب علم کی شما جلانے والے ہنگو کے سکول میں موجود ہوتے ہیں تو ہنگو کا اعتزاز حسن شہید ان اپنے دشمنوں کو سکول کے گیٹ پر جہنم واصل کر دیتا ہے اور یہ پیغاند دیتا ہے کہ ہر دم اساتزا کی تعظیم کرتے رہنا اگر چاہیے بلندی تحریم کرتے رہنا جو بات بھی کہیں بس تسلیم کرتے رہنا علم و فلوک موتی جو تم ان سے پاؤ ان کو زمانے بھر میں تقسیم کرتے رہنا جناب اعلیٰ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ تحضیب و تمدن کی فلق بوس امارت کی پیچھے استاد ہی کہا تھے جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کی تدریز سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں جناب اعلیٰ آج میں ان تمام اسازہ کرام کو اخراج تحصیم پیس کرتا ہوں جنہوں نے میری اور مجھے سے ہزاروں کی پرورش کی اے مہمارے قوم مجھ پتھر کو دل سے تراشنے والے میری ہار کے خوف کو مٹانے والے میرے سینے پہ تمغے سچانے والے اے مہمارے قوم اے میرے محسن تجھے اس قوم کا سلام شکریہ شکریہ